لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس زمن میں ایک درس کل ریز ہوا آج اس زمن میں ایک اور درس دیکھتے ہیں پہلے تو ہم قرآنی آیات کا متعلق کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم حدیث نبویہ کو دیکھیں گے آج جس قرآن کریم کی آیت کو بلکہ آیات کو ہم پڑھیں گے وہ سورہ آلی عمران کی دو آیات ہیں آیات نمبر 133 اور آیات نمبر 134 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دعایتوں میں اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو کہتا ہے کہ میرے بندوں تم دوڑو میری مغفرت کی طرف وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اس مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے رب اللہ اکبر جو تمہارے رب نے تمہارے لئے رکھی ہے سبحان اللہ اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ ہر وہ شخص جو گناہگار ہے جو کہ ہم سب ہیں ہم سب کے لئے کتنی امید ہیں نا اس جملے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آؤ کہتا ہے دوڑو جلدی کرو میں معاف کرنا چاہتا ہوں تم جلدی کرو وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَجَنَّتٍ اور دوڑو اللہ کی جنت کی طرف کیونکہ جب میں تمہیں بخش دوں گا تمہیں معاف کر دوں گا تو تمہیں میں اپنی جنت میں داخل کروں گا وَجَنَّتٍ اور جنت کا حال کیا ہے عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اس کی صرف چوڑائی کا بیان یہ ہے کہ آسمان اور زمین جتنی تو اس کی صرف چوڑائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چوڑائی ہے یہ تو صرف اس کا عرض ہے اس کا طول کتنا ہوگا اس کی لنڈ کتنی ہوگی یہ تو صرف وٹ ہے اللہ اکبر آگے فرماتا ہے کہ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یہ میں نے تیار کی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو تقوے والے ہیں وہ تقوے والے ہی تو ہیں جو مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں پھر جب بخش دیے جاتے ہیں تو تقویٰ کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں پھر تقویٰ میں بھی کئی درجات ہیں کسی کا تقویٰ کسی سے زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے آگے فرماتا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّائِ وَالْدَّرَّائِ اب یہ کالٹیز تم لوگوں نے اپنے اندر یہ صفات پیتا کرنی ہے میرے بندوں یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی اچھے حالات میں اور تنگی کے حالات میں دونوں حالتوں میں يُنفِقُون خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کی رحمیں اور ساتھ ساتھ وَسْفِ الصَّرَّائِ وَالْدَّرَّائِ اچھے حالات میں بُرے حالات میں دونوں حالتوں میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے اللہ کی رحمیں خرچ کرتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ اور غصہ زبط کرنے والے جس کی تربیت ابھی ہمیں رمضان میں ملی کوئی جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا اور اس کا اصل روح کیا ہے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تو غصے کو زبط کرنے والے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ پہلوان تو وہی ہے جو غصے کو زبط کرے حالانکہ وہ غصہ کر سکتا ہو ایک وہ شخص ہوتا ہے نا جو غصے کو زبط کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کو زبط کرتا ہے حالانکہ وہ غصے کو استعمال کر سکتا ہے تو غصے کو زبط کرنے والے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے دیکھو نا میرا بھائی تم اللہ سے ای امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے لیکن تم خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ کیسا نفاق ہے نا جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اس میں اتنا ظرف بھی نہ ہو کہ وہ دوسری مخلوق کو معاف کر دے تو خود بتاؤ یہ نفاق نہیں ہے اپنے اندر اگر ہم یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے معاف کر دینا ہے اس کو جس نے اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو جو صبر کرتا ہے جو ضبط کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کو معاف کرتا ہے اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ آلہ مراتب پر فائز کر کے جنت میں داخل کرتا ہے تو کہا اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر در گزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے واللہ یحب المحسینین اب خود ہی بتاؤ اللہ کسی سے محبت کرے تو کیا اسے جہنم میں جانے دے گا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے جہنم میں نہیں بلکہ اپنی جنتوں میں داخل کرتا ہے تو آج ہم نے سور عالی عمران کی یہ دو آیتیں پڑھیں 133 and 134 انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور قرآنی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا وما علینا اللہ بلاخ